تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپوٹ کرونا سیچویشن این کانیڈا اور اراؤنڈ دہ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلٹن ان ہندی اور اردو اونلی اٹ تیگ ٹی وی ٹرنٹو میں شدید طفانی بارشوں کی وجہ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر صرف ایک گھنٹے میں ساٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے کینیڈین صوبہ انٹیریو میں محلی کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے غدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے سات سو چالیس کیسز ریپورٹ کیسز کی سات روزہ اوسط تداد سات سو کے قریب ہے کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے حوالے سے گہمہ گہمی جاری ٹروڈو کو مسلسل ناخشگوار صورتحال کا سامنا مشتعل مظاہرین کے سبب لبرلز کو انتخابی ریلی منصوب کرنا پڑ گئی کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ شیاسی ہزار چار سو چھتیس تک جا پہنچی ہے ہلاکتیں چھبیس ہزار آٹھ سو نبوے ہو گئیں چودہ لاکھ اکتیس ہزار پانچ سو اکیاسی سہتیاب ہو چکے ہیں کابل ائرپورٹ پر راکٹوں سے حملہ امریکی دفاعی نظام نے نقام بنا دیا تالبان کی کابل پر امریکی فضائی حملوں کی مضمت امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے والے افراد عام شہری نکلے جو بائیڈن نے کابل میں بدانتظامی اور نکامی کا عمل بات جنرل مارک ملی پر ڈال دیا پندرہ روز میں ایک لاکھ نوے ہزار افراد کا انقلاق کیا گیا ہے امریکہ جانے والے ایک لاکھ سترہ ہزار میں پانچ ہزار چار سو امریکی شہری شامل ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21 کروڑ 73 لاکھ سرسل ہزار نو سو تنتالیس تک جا پہنچی ہے موزی وائرس سے اموات چوالیس لاکھ اکی آون ہزار تیس ہو گئی انیس کروڑ بیالیس لاکھ نینادوے ہزار سات سو اٹھائیس کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں امریکہ میں سمندری طوفان آئیڈا نے تباہی مچا دی کیٹیگری فور شدت کا طوفان ریاست دوزیانہ سے ٹکرا گیا امریکی ریاست میں پانچ لاکھ سیدائد افراد بجلی سے محروم ہیں ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ٹرونٹو میں شدید طوفانی بارشوں کی وجہ سے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں ہزاروں کے قریب افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹرونٹو میں شدید طوفانی بارشوں کی وجہ سے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں ہزاروں کے قریب افراد بجلی سے محروم ہو گئے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ صرف ایک گھنٹے میں ساٹھ میلی میٹر بارش ریکارٹ کی گئی ہے جس سے توفان کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کئی علاقوں میں درخت جڑوں سے اکھڑ گئے اور گھروں کو نقصان پہنچا ہے محکمہ نے آئندہ چند دنوں میں مزید آرش اور جھکڑ چلنے کی پیش کوئی کی ہے اور شہریوں سے دورانے سفر احتیاط کی اپیل کی ہے ٹرونٹو ہائیڈرو کا کہنا ہے کہ ایک موقع پر تقریباً بیس ہزار سارفین کی بجلی منقطع ہو گئی تھی تاہم رات گیارہ بجے تک چار ہزار کے علاوہ تمام سارفین کو بجلی بحال کر دی گئی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں بڑی تعداد میں موسم کی صورتحال سے پریشان لوگوں کی کالیں موصول ہوئیں ٹرونٹو فائر کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کم از کم تیس مختلف بجلی کی منقطع لائنوں کے بارے میں ریپورٹ ہے اور ساتھ ہی ایک ہائیڈرو پول کے بارے میں بھی ایک ریپورٹ ہے جو کہ رائل یارک روڈ اور بلو ری سٹریٹ کے قریب ایک رہیشی محلے میں آسمانی بجلی گری ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں لفٹ کے لیے بائیس مختلف کالز موصول ہوئیں جو کہ بجلی جانے کے بعد ان کے اندر موجود لوگ سمیت فز گئی تھی کینیڈین صوبے انٹیریو میں محلی کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے صوبے میں گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے ساتھ سو چالیس قیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کینیڈین صوبے انٹیریو میں محلی کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے صوبے میں گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے ساتھ سو چالیس قیسز ریپورٹ ہوئے انٹیریو کی وزیر سہت کے مطابق نئے قیسز میں سے پانس سو اکیابن ایسے مریض ہیں جنہیں مکمل طور پر ویکسین نہیں دی گئی ہے یا ان کا ویکسینیشن اسٹیٹس معلوم نہیں ہے اور ایک سو نواسی وہ مریض تھے جو مکمل طور پر ویکسینیٹڈ تھے چوبیس گھنٹوں کے دوران ٹرونٹو میں ایک سو اکتالیس، ہیملٹن میں ایک سو چھے، یارک ریجن میں تریسٹھ اور پیل ریجن میں تریسٹھ نئے کیسز سامنے آئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وائرس سے مزید دو اموات کی تزدیق ہوئی جس سے صوبے میں اموات کی تعداد نو ہزار چار سو اٹھانوے ہو گئی کیسز کی سات روزہ اوسط تعداد سات سو کے قریب ہے نئے کیسز کی تعداد، ہفتے کی تعداد آٹھ سو پیتس کیسز سے کم ہے لیکن گزشتہ اتوار کی تعداد سات سو بائیس سے بڑھ گئی ہے نئے کیسز کی سات روزہ اوسط تعداد چھے سو اٹھانسی ہے جو ایک ہفتہ پہلے پانچ سو چونسٹی ایک سینئر حکومتی اہددار کے مطابق فارڈ حکومت سے توقع کی جاتی ہے کہ اگری ہفتے آنٹیریو میں ویکسین سرٹیفیکیٹ سسٹم کا آغاز کیا جائے گا سرٹیفیکیٹ غیر ضروری سماجی سرگرمیوں جیسے ریسٹوران اور مووی تھیٹر بغیرہ میں درکار ہوگا کیو بیک سمیت دیگر صوبوں نے پہلے ہی ویکسین سرٹیفیکیٹ پروگرام شروع کر دیا ہے اور آنٹیریو حکومت کو کاروبار، اساتذہ، صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکونوں اور مقامی میئرز کے مزید دباو کا سامنا ہے تاکہ مزید لاکڈاؤن کو روکنے میں مدد کی جا سکے کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے حوالے سے گہمہ گہمی جاری ہے انتخابی مہم کے دوران کینیڈین وزیر آزم کو ناخشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں اپنی ریلی منصوب بھی کرنی پڑی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے حوالے سے گہمہ گہمی جاری ہے انتخابی مہم کے دوران کینیڈین وزیر آزم کو ناخشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں اپنی ریلی منصوب کرنی پڑی جمعے کو یہ تیسرا ایسا واقعہ تھا جہاں ٹروڈو کا سامنا مشتریل مظاہرین سے ہوا کوویڈ نائنٹین سے لڑنے کے لیے ماسک ویکسین اور لاک ٹاؤن اقدامات کے مخالفت کرنے والے مظاہرین نے لیبرل رہنما کو انتخاب مہم میں نشانہ بنایا ہے لیکن انہوں نے عام طور پر شائستگی سے جوابی ہاتھ ہلایا ہے اور کہا کہ ویکسین لگوائیں ٹروڈو نے تفسرہ کیا کہ انہوں نے انتخاب مہم میں اس طرح کا غصہ اور شدت کبھی نہیں دیکھی یہاں تک کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ باہر جانے کو بھی یاد کیا جہاں سابق وزیر آزم پیر ٹروڈو کی تظلیل کی گئی تھی لیبرلز نے جمعے کو شام کے آوائل میں ہونے والی ریلی کو اس وقت منصوب کر دیا جب مظاہرین کے ایک بے لگام گروپ نے جیسٹن ٹروڈو اور وبا کی پالیسیوں کی مضمت کرتے ہوئے سیکیورٹی خدشات کو جنم دیا ٹروڈو نے خود کہا کہ اس تقریب کو آگے بڑھانے سے لوگوں کو خطرہ لاحق ہو جاتا ریلی میں درجن و مظاہرین نے لیبرلز کی ریلی کا پیچھا کیا انہوں نے ناروں میں فضول الفاظ استعمال کیے اپنی درمیانی انگلیاں لہرائیں اور میگا فون پر نازیوں کا حوالہ دیا انہیں روکنے کے لیے پولیس کی ایک لائن ان کے سامنے کھڑی تھی بعد ازہ ٹروڈو نے کہا کہ یہ ریلی موجود لوگوں کے تحفظ کی زمانت نہیں دے سکتی اور اس سے رضاکاروں اور دیگر افراد کو خطرہ لاحق ہوتا کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ ستاسی ہزار دو سو تیس ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخر افتلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ چیاسی ہزار چار سو چھتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار آٹھ سو نوے ہو گئیں ملک بھر میں چودہ لاکھ اکتیس ہزار پانچ سو اکیاسی مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ باسٹھ ہزار سات سو چھپن تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار چار سو نواسی ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ ستاسی ہزار دو سو تیس ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کیارہ ہزار دو سو پچھی آسی تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں دو لاکھ اٹھالیس ہزار ناؤ سو چوون افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو چونسٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ تیرے سٹھ ہزار پانچ سو ساٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو ساتھ ہے گزشتہ روز کابل میں امریکی ڈراؤن حملے میں مارے جانے والے افراد عام شہری نکلے جن میں چھے بچوں سمیت نو افراد ہلاک ہوئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں گزشتہ روز کابل میں امریکی ڈراؤن حملے میں مارے جانے والے افراد عام شہری نکلے جن میں چھے بچوں سمیت نو افراد ہلاک ہوئے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ڈراؤن حملے کے بعد دھماکہ ہوا جس کے باعث عام شہری مارے گئے اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں تاہم اگر کوئی عام شہری مارا گیا ہے تو ہمیں بے حق افسوس ہے کابل ائرپورٹ پر آج صوب راکٹوں سے حملہ کیا گیا جسے امریکی دفاعی نظام نے ناکام بنا دیا واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا خبر ایجنسی کے مطابق آج صوب کابل شہر پر متعدد راکٹ کرے راکٹ ایک کار سے ائرپورٹ کی طرف تاغے گئے تھے جنہیں امریکی دفاعی نظام نے ناکام بنا دیا امریکی میڈیا کے مطابق حملے کو ناکام بنانے کے لیے دی کاؤنٹر راکٹ آلٹری مارٹر اور میزائل سسٹم کا استعمال کیا گیا ترجمان تالبان نے کابل پر امریکی فضائی حملوں کی مضضمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو کوئی خطرہ تھا تو اطلاع ہمیں دی جاتی ترجمان تالبان زبی اللہ نے چینی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کابل پر امریکی فضائی حملوں کی مضضمت کرتے ہیں زبی اللہ نے چینی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کابل حمرے میں شہری اموات ہوئیں دوسرے ممالک میں من مانے حملے کرنا غی قانونی ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی اخبار کو انٹرویو میں کہا کہ امریکی فوج نے اغوانستان سے پر امن انخلاق کی یقین دہانی کرائی تھی جبکہ بگرام ائر بیس ون کرنے کا مشہورہ دیا تھا مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کابل میں بد انتظامی اور ناکامی کا ملبع جرنل مارک ملی پر ڈال دیا امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی اخبار کو انٹرویو میں کہا کہ امریکی فوج نے اغوانستان سے پر امن انخلاق کی یقین دہانی کرائی تھی جبکہ بگرام ائر بیس بند کرنے کا مشہورہ دیا تھا فوج نے انخلاق کے لیے بگرام ائر بیس کے بجائے کابل ائر پورٹ کا مشہورہ دیا تھا ادھر اغوانستان سے انخلاق کی ڈیڈ لائن کا آخری روز قریب آ گیا امریکہ کے بیس سالہ اغوان مشن کے بعد کل آخری روز ہے پندرہ روز میں ایک لاکھ نوے ہزار افراد کا انخلاق کیا گیا ہے امریکہ جانے والے ایک لاکھ سترہ ہزار میں سے پانچ ہزار چار سو امریکی شہری شامل ہیں جبکہ تین سو پچاس امریکی اب بھی اغوانستان میں موجود ہیں برطانوی حکام کے مطابق برطانیہ پندرہ ہزار افراد کو اغوانستان سے نکال چکا ہے ایک سو پچاس شہری پروازیں حاصل نہ کر سکے پاکستان نے بائیس ہزار افراد کو اغوانستان سے نکالا ہے اڈلی پانچ ہزار گیارہ جرمنی پانچ ہزار تین سو سنتالیس آسٹریلیا چار ہزار ایک سو کینیڈا تین ہزار سات سو شہری اغوانستان سے نکالنے میں کامیاب ہوا ہے فرانس تین ہزار، نیدر لینڈز دھائی ہزار اور سویڈن ایک ہزار شہریوں کو واپس لے گیا امریکہ کو اس وقت کرونا کی چوتھی لہر میں محلق وائرس کی خطرناک ترین قسم ڈیلٹا ویرینٹ کا سامنا ہے جس کے باعث آئندہ تین ماہ کے دوران کرونا سے ایک لاکھ ہلاکتیں ہونے کا اندیشہ ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ کو اس وقت کرونا کی چوتھی لہر میں محلق وائرس کی خطرناک ترین قسم ڈیلٹا ویرینٹ کا سامنا ہے جس کے باعث آندہ تین ماہ کے دوران کرونا سے ایک لاکھ ہلاکتیں ہونے کا اندیشہ ہے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21 کروڑ 73 لاکھ سرسٹھ ہزار ناؤسو تینٹالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات چوانیس لاکھ اکیاون ہزار تیس ہو گئیں جبکہ انیس کروڑ 42 لاکھ ننانوے ہزار سات سو اٹھائیس کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ 38387 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ 27 لاکھ 37949 مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں 49 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کی کل اموات 8532 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5 لاکھ 44 ہزار چار تک جا پہنچی ہے سمندری طوفان آئیڈا امریکی ریاست لوزیانہ کے ساحل سے ٹکرا گیا جس کے باعث ایک شخص ہلاک ہوا اور نظام زندگی بھی درم برم ہو کر رہ گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سمندری طوفان آئیڈا امریکی ریاست لوزیانہ کے ساحل سے ٹکرا گیا جس کے باعث ایک شخص ہلاک ہوا اور نظام زندگی بھی درم برم ہے غر ملکی خبر رسائدارے کی رپورٹ کے مطابق لوزیانہ کے ساحل نے ٹکرانے والے توفان آئیڈا کی شدت بڑھ کر خطرناک کیٹیگری فور میں داخل ہو گئی اسی سبب ایک سو پچاس میل پی گھنٹہ کی رفتار سے ہمائی چلیں رپورٹ میں بتایا گیا کہ تیز رفتار ہواں کے باعث گھروں کی چھتے اڑ گئیں کئی درخت اکھڑ گئے اور مواصلاتی نظام بھی مفلوچ ہو کر رہ گیا ریسکیو عملہ گھروں سے پانی نکالنے میں مصروف ہے تباہی کی وجہ سے کئی لاکفرات بجنی سے محروم ہے جبکہ ساحلی شہروں سے لوگوں کا انخلابی چاری ہے لوزیانہ کے نیو آرلینز ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی منصوب کر دیا گیا امریکہ میں توفان آئیڈا توفان کیٹریان کے سولہ سال بعد آیا ہے خیال رہے کہ ریاست میں ریسکیو عملہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہا ہے تیگ ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فلال اتنا ہی مزید خبروں اور ابڈیٹس کیلئے دیکھتے رہی ہے تیگ ٹی وی تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آباوٹ کرونا سیچویشن این کانیڈا اور اراؤنڈ دہ گلو ڈیلی کانیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو انلی اٹھاک ٹی وی موسیقی